پاکستان میں ایک کے بعد ایک مبینہ آڈیو اور ویڈیو لیگ روامہ چیئرمن تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ سابق وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان قالد کو مخالفین کی خلاف سوشل میڈیا پر غداری کے ہیشٹیگ اور ٹرینڈ چلانے کی ہدایت دے رہی ہیں اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے مائی میں مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی جس میں مریم نواز کہنا نہ ماننے پر وزیراعظم سے شکایت کی دھمکی دے رہی ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوں میں نہیں جانتی اب بھی سیکیٹری انفرمیشن سے بات کریں پی ای ڈی سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو مجھے پرائیم نیسٹر سے بات کرنی پڑے گی نوہ سال جنوری میں مریم نواز کی مبینہ آڈیو کلپ میں سابق سینیٹر پرویز رشید کے ساتھ بعض صحافیوں کے ان کی پارٹی کے بارے میں مبینہ تاثب پر بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے گوشتہ سال مریم نواز ایک مبینہ آڈیو میں چند ٹی وی چینلز کو اشتہارات نہیں دینے کی ہدایت دے رہی تھی رمہ سال کاروباری شخصیت کی سابق صدر آصف زرداری سے گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی نومبر دوہزار اکیس میں عدلیہ کے آلہ اہدیدار کی جانب سے نواز شریف کی سزا کے لیے دباؤ سے مطالق مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی جج ارشد ملک اور چیئرمن نیب جاوید اکبال کی مبینہ آڈیوز بھی سامنے آئیں خود سے مصوب آڈیو اور ویڈیوز کو سب ہی جالی قرار دے چکے ہیں پاکستان میں اسکینڈلز کی بھرمار ہے اور جب بات ہو اسکینڈلز کی تو میمو گیٹ اور امریکی وارٹر گیٹ اسکینڈل کون بھول سکتا ہے